اسلام علیکم بہت اہم دن آ چکے ہیں سپریم کورٹ میں جو کاروائی ہے الیکشن نوے دن میں ہونے کی وہ نوے دن تو گزر چکے ہیں اب تو بات یہ ہے کہ یہ نوے دن پورے نہ ہونے دینے میں رکاوٹ جو ہیں ان پر سپریم کورٹ نے کیا کاروائی کرنی ہے جو ٹارگٹ کیا گیا ہے حکومت کو وزیراعظم شہباز شریف پوری کابینہ اور جس طرح انہوں نے فرد وحد کی بجائے پوری حکومت کو اس معاملے میں پیش کیا ہے سارا ملبہ جو الیکشن کے لیے فنڈز جاری کرنے کا ہے وہ پارلیمنٹ پہ انہوں نے ڈال دیا پورا وزن پارلیمنٹ پہ ڈال دیا کہ اگر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کوئی ایکشن لینا ہے تو پھر پوری پارلیمنٹ پر لیں اور پوری حکومت شہباز شریف بظاہر تیار نظر آ رہے ہیں ان کی پوری کابینہ تمام پارٹیاں جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں وہ تیار نظر آ رہی ہیں اور دوسری طرف جو اپوزیشن ہے اور جو عمران خان ان کی نظریں بھی اسی جانب ہیں اور ان کی خواہش بھی یقینا یہی ہے وہ شاید یہی سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ان کے لیے پھر میدان صاف ہونے لگا ہے کیونکہ پوری پی ڈی ایم پوری حکومت اس معاملے میں ان کو گھر بھیجا جائے گا اور کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ پوری سپریم کورٹ میں جو اکثریت ہے اور چیف جسٹس کے ہاتھ میں ساری گیم ہے اور جس طریقے سے وہ لے کر چل رہے ہیں تو یہ سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے پھر ایک جو اہم ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس کے ساتھ جس کا چرچہ مختلف اس میں باتیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا نیا پہلو آ گیا ہے اور یہ شاید کوئی مذاکرات ہیں اور کوئی اب رویہ سپریم کورٹ کا یا تو بدلہ ہوا ہوگا یا پھر حکومت جو ہے وہ تنہا ہوگی سارے معاملے جو معاملہ ہے سارا بغن صرف اکیلی حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا لیکن اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اور جو ذرائع کنفرم کر رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جنرل ندیم انجم ہیں ڈی جی ملٹری آپریشنز ہیں جی ایچ کیو کے نمائند ہیں وہ ٹاری جنرل کے ساتھ ملے تھے اور یہ ملاقات اسی عمل کا حصہ ہے جو سپریم کورٹ نے ایک سکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے جو ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کے لیے فوج کی اور اداروں کی ان کی جو مدد چاہیے ہوتی ہے اس حوالے سے جو ایک افیشل جواب ہے اس کی بریفنگ کے لیے اس کا جواب دینے کے لیے وہ گئے تھے اور یہ کوئی ایسی پسے پردہ کوئی مذاکرات کی کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ وہی سٹانس ہے اداروں کا جو پارلیمنٹ کے اندر بھی انہوں نے دیا اور سپریم کورٹ میں بھی وہی پیش کیا ہے لیکن اس میں جو سب سے اہم جو میرا یہاں پہ بات کرنے کا مقصد ہے وہ جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ادارے فوج کہلیں جی ایچ کیو کہلیں انٹیلیجنس ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے شہباز شریف حکومت کو اس مرتبہ سپریم کورٹ کے رحم و کرم پر اکیلے نہیں چھوڑا بعض ذابطہ طور پر وزارت دفاع کی طرف سے ایک سرب مہر جو جواب ہے وہ سپریم کورٹ میں اور ایک درخواست ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے اس کی جو تفصیل سامنے آئی ہے وہ بظاہر تو یہی ہے کہ وہ ان کا جواب ہے لیکن وہ جب میں لنک کر رہا ہوں جس بات سے آپ بھی جب یہ دو یہ نکتہ نظر سنیں گے تو یقیناً اس پہ آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ اس دفاع یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ بہت ہی اہم ڈویلپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وزارت دفاع نے درخواست کی ہے سپریم کورٹ سے کہ جو پانچ اپریل کا ان کا حکم نامہ ہے الیکشن چودہ مئی کو پنجاب میں کرانے کا وہ واپس لیا جائے ملک میں سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ الیکشن ابھی ہوں پہلے ابھی ہوں پھر دو صوبائی اسمبلیاں جو ہیں ان کے سندھ اور برشتان کے ان کے بعد میں ہوں کیونکہ ان کی مدد بعد میں پوری ہونی ہے پھر وفاق کے جو الیکشن ہیں وہ ہوں تو پورا ملک صرف الیکشن کے موڈ میں رہے اگلے کئی مہینے پاکستان کی صورتحال اس وقت ایسی نہیں ہے تو الیکشن کو چودہ مئی کو جو آپ نے حکم دیا ہوا ہے برائے مہربانی اس کو واپس لیں اور الیکشن پورے ملک میں ایک ہی دفعہ ہوں اور کب ہوں جب سندھ اور برشتان کی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اپنی طبی عمر پوری کریں اس کے ساتھ پورے ملک میں ایک مرتبہ الیکشن ہوں یہ وزارت کے دفعہ نے ایک افیشل سٹانس سپریم کورٹ میں دے دیا ہے یعنی جو برڈن حکومت کے اوپر تھا اکیلے پارلیمنٹ کے اوپر تھا کہ اگر چیف جسٹس اب بظاہری بات ہے وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ وہ الیکشن نہ ہونے دینے کے حوالے سے توہین عدالت کی کاروائی کی طرف جا سکتے ہیں اور اس میں وزیر آزم شہباز شریف ان کی کابینہ پارلیمنٹ یہ تمام سیاسی جماعتیں سب اس کی جو شکنجے میں آ سکتے تھے ان کے کہ ان کو یہ فارغ کر دیتے تو بظاہر ایک جو ملک میں کیاوس اور ساری صورتحال ہوتی تو لوگ یہ کہتے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی درپردہ ابھی بھی حمایت حاصل ہے وہ نیوٹرل نہیں ہیں آج بھی وہ لادلہ ہے تو یہ بات ختم ہو گئی ہے عمران خان نہیں ہے لادلہ عمران خان کو گود سے اتار دیا گیا ہے آک کیا جا چکا ہے دوبارہ گود میں نہیں لیا جا رہا کسی کو بھی نہیں جو دارے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ آج اسی طرح نیوٹرل ہے جو انناؤنس کیا گیا تھا پچھلے سال اور چیف جو جسٹس ہیں ان تک یہ بات پہنچا دی گئی ہے یہ سیاسی عمل ہے سیاسی فیصلے ہیں ان میں اسٹیبلشمنٹ اپنا کسی کے ساتھ کوئی رول نہیں ہے نہ کسی کو مذاکرات میں بٹھانے کے لیے کوئی کردار ادا کرنا ہے بھئی سیاستدان ہے بیٹھیں خود بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں حال نکالیں نہیں ہے تو ہم پہ وزن نہ ڈالیں ہاں جہاں اس ملک میں عدم استحقام کا معاملہ ہے اور الیکشن کے انقاض کے حوالے سے ہے اس میں ایک پیج ہے وہ پیج یہ ہے کہ الیکشن اس ملک میں ایک دن ہونے چاہیے اور کٹھے ہونے چاہیے اور تب ہونے چاہیے جب سندھ اور دوچستان کی صوبائی حکومتیں اور وفاق کی یہ اپنی طبیعی عمر پوری کریں اکتوبر اس سال یہ الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ بنتی ہے اور اب سپریم کورٹ میں یہ بات جمع ہونے کے بعد وزارت دفاع کی طرف سے یہ درخواست آنے کے بعد اب یہ جو پہلی مرتبہ یہ ایسا ہوا ہے کہ یہ تمام کے آثرائیاں سب ختم ہوئی ہیں اور ختم ہو جانی چاہیے یہ بہت ہی اہم ڈیویلپمنٹ ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ نے ایک واضح سٹانس لے لیا ہے اور گوم گو کی اب کوئی کیفیت نہیں ہے یہ بہت اچھا ہوا ہے ورنہ لگ یہی رہا تھا یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی یہ کہنا چاہیے لیکن اب یہ چڑھے گی اب سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ اب ایک جو پورے ملک کے تمام ادارے ایک طرف ہیں پارلیمنٹ الیکشن کمیشن آپ کی جو سکیورٹی اسٹیبلشمنٹ آپ کا جو ملک کا جو فائنانس کا ہے معاملہ سٹیٹ بینک ہے وزارت خزانہ ہے سب متفق ہیں سیونٹی ایٹی پرسنٹ سے ایسی جماعتیں ایک طرف ہیں متفق ہیں الیکشن ایک دن ہونے چاہیے تو الیکشن ایک دن ہوں یہ ایسی کوئی اس میں قیامت کی صورتحال نہیں ہے کہ آپ اس بات کو جواز بنا لیں کہ جناب نہیں ہم نے تو نوے دن کی ایک شرط ہم نے ہمارے ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے یہ وہی یہ ہے آرٹیکل جو 63 اور 62 والا معاملہ تھا اس میں آپ ٹارگٹ کرتے تھے اور نااہل قرار دیا جاتا تھا ابھی آپ نے اس چیز کو پکڑ لیا ہے ماضی میں ایک دفعہ بی اے کی شرط لگا کے سب کو فارق کیا گیا تھا سیاسی الیڈ کو تو جناب فیصلہ مل بیٹھ کے کرنا ہے فیصلہ سیاسی ہے سیاسی بنیادوں پہ ہو انتظامی بنیادوں پہ ہو سیکیورٹی کے معاملات ہیں تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے بہتر یہ رائے کسی کی نہیں ہے آپ بلکل فیصلہ کریں آپ کا فیصلہ سارا کھوپے وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے ابھی بھی آپ سب کو رد کرتے ہیں تو پھر پورے ملک کو آپ ناہل کر دیں اب اب تو کوئی اور جواز نہیں ہے اور پھر فیصلہ سنا دیں کہ الیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے سارے ناہل ہیں عمران خان کو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں الیکشن ہو یا نہ ہو بس یہ آپ اس ملک ان کے حوالے کر دیں یہی اب ایک فیصلہ ہے جو اب ہو سکتا ہے اور یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا اور امید رکھنی چاہیے کہ یہ نہیں ہوگا اگلے چند دن ہیں بڑے اہم ہیں امید یہی ہے کہ فروٹفل رزلٹ نکلے گا ہماری سپریم کورٹ بھی اسی طرح چیزوں کو دیکھے گی جس طرح اس ملک کے باقی تمام جو ادارے ہیں وہ بھی آئینی ادارے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور ایک فیصلہ سامنے آئے گا اور اید سب کی اچھی گزرے گی چند دیکھ کے علاوہ اللہ حافظ